اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر محمد علی مرزا دوسرا کلپ آپ کے لئے ہے اور وہ یہ کہ آپ نے حضرت عویس سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں یہ بتایا کہ جو انہوں نے عشق رسول اللہ کی حجت امام الانبیاء کی مظلومیت جنگ احد میں جو دندان مبارک زتمی ہوئے تھے ہون بہ نکلا تھا جب حبر سنی تھی عویس سے کرنی نے تو انہوں نے پتھر سے ایکے کر کے اپنے سارے دان عشق رسول میں اور ماتم رسول میں نکال دیئے تھے اور آپ نے یہ کہہ کے اسے ضعیف کہہ دیا گئے یہ سینہ بسینہ روایت ہے اس کی کوئی سند نہیں ملتی کسی کتاب میں نہیں ملتا دو کتابیں بتا رہا ہوں پہلی کتاب ہے تذکرات الاولیاء اور دوسری کتاب ہے انسان الایون یہ دو کتابیں ہیں جن میں یہ تفصیلا لکھا ہوا ہے آپ نے کہا کوئی کتاب ہی نہیں جس میں یہ روایت ملے اور دوسری بات کہ جہاں آپ کو یہ پتا چل گیا کہ حجت الہیہ جو ہوتی ہیں جب وہ مظلومیت ان پہ آ جاتی ہے تو ان کے عشق میں ان کے غم میں جو ہے وہ شدت سے ماتم ملا جب اویسے کرنی کا صحابی رسول کا کہ پتھر سے ماتم کیا عشق رسول میں ہون ہونی ماتم کیا تو اس کو اس لیے آپ نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ اس کی کوئی علم و رجال کے حساب سے کوئی سند نہیں ہے صرف اس لیے کہ اس سے زنجیر کے ماتم کو تقویت ملے گی لیکن تم اسے مانو نہ مانو لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی حجتوں کی مظلومیت کے غم میں رونا سنت الہیہ بھی ہے اور مظلوم کے غم میں آہو بکا کرنا جو ہے یہ آل نبی کی بھی سنت ہے اب اس سے بڑھ کے ہمیں کسی کی گیرنٹی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اب ایسے کرنی جو ہیں وہ شہید کیسے ہوئے ان کی شہادت کے بارے میں نہیں بتایا پتا ہے مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی اور جناب امارے یاسر ایک کی بجائے دو دو پتھر لے کے آ رہے تھے رسول اللہ نے کہا کہ بلاؤ ذرا امار کو اور کہا امار تمہیں میں بشارت نہ دوں کہا یا رسول اللہ کون سی بشارت دیجئے آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے امارے یاسر تو کہا کہ جاؤ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ میری راہ میں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ گا اور تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ باغی گروہ جو تھا وہ ماویہ بن ہندہ ماویہ بن سفیان وہ ملون کا تھا کہ جو شجرہ حبیثہ اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتا دیجئے کہ اب ایسے کرنی جو ہیں وہ جنگ سفین میں شہید ہوئے ہیں امیر المومنین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے امیر المومنین کے لشکر میں امیر المومنین کی رکعب میں وہ جنگ کرتے ہوئے ماویہ سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں تو دو ہی تو ہستیاں ہیں ایک ہستی تو امیر المومنین علی صلوات اللہ جنہیں رسول نے کہا یا علی انتا آئی فِ الدنیا والاہرہ یہاں بھی دنیا میں بھائی اور وہاں بھی بھائی ہے تو میرا یہ تو چلیں یہ تو اولیاء اللہ ہیں یہ تو راض و نیاز ہیں اللہ کی حکمتیں ہیں یہ تو قرآن کے تذکرے ہیں انما ولی کم اللہ آیت کی یہ تفسیر ہے کہ علی کو بائی کہا علی چونکہ محمد و علی کا ایک نور ہے یہ تو ہو گئی ہائی لیول کی بات لیکن یاد رکھو جانتے تھے رسول اللہ کہ یہ اب ایسے کرنی جو ہے یہ میرے بائی علی کا ساتھ دے گا اس لئے اسے بھی بائی کہہ کے سلام بیجا تھا یاد ہے نا وہ وہاں سے یمن سے اور کرن سے کوئی کافلہ جو ہے وہ مدینہ میں آیا تھا اور اس کارواں میں یہ کرن والوں کو بلا کے کہا تھا کہ ویسے کرنی کو میرا سلام کہنا اور یہ بھی یہ بھی حدیث ہے کہ مجھے مجھے جو کرن سے جو ہے وہ رحمان کے سانسوں کی اوشبو آتی ہے یعنی اس طرح سے وہاں کوئی سجدہ ریز ہے میرے عشق میں سرشار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے کوئی سجدہ ریز تو بائی کہہ دیا جناب عویس کو بھی اور وہ اس کو بھی باغی گروہ نے قتل کیا اور باغی گروہ کے دو سردار تھے ایک مشیر تھا وہ ملون تھا عمر بن آس بن وائل اور آس بن وائل وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب طریقے تانے دیا کرتا تھا ملون یہ اس کا بیٹا ہے یہ عمر اور ماویہ بن ہندہ ابھی پچھلے دنوں میں وہ زامن ہے منقبت ہاں اس نے کہا کہ ابن ہندہ پہ لانت تو کیا رسول نے ہندہ پہ لانت نہیں کی ٹھیک وہ سفیان کی بی بی جو بد کردارہ ہے جس نے جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور رسولِ حدہ نے اس پہ لانت کی تھی تو لگاؤ فتوہ رسولِ حدہ پہ کس طرح کے مسلمان ہو اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ منقبت میں جو ہے تو ماویہ نے جنگ کی جناب امیر المومنین سے تو کیا امیر المومنین سے جنگ علی سے جنگ جو ہے وہ رسول اللہ سے جنگ نہیں ہے بے شک ایسا ہی ہے تو ابن ہندہ پہ لانت ہے ماویہ پہ لانت ہے برملہ لانت ہے اور یہ تو کتابوں میں پتہ نہیں اس کو کس ایف آئی آر سے ڈرائیا گیا اور اس نے کیوں آکے کہا کہ کسی کی دل ازاری ہو باطل کی دل ازاری ہوتی ہے تو وہ یہ جانے سو قربان ہے حق کے لئے اور حصوصا محمد والے محمد کے عشق میں اللہ کی رامع قربان ہے تو شہید ہوئے ہیں امیر المومنین کی طرف سے لڑتے ہوئے اب ایسے کرنی اہل سنت تو اب ایسے ہی بڑے عاشق ہیں اب ایسے کرنی ہے کیونکہ وہ عاشق ہیں رسولِ خدا کے اور ہم جو ہیں اب ایسے کرنی ہے کہ ان سے بڑھ کے عاشق ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ عشقِ رسول میں حجتِ الہیہ کے غم اور مظلومیت میں ہمایت میں پتھروں سے ماتم کر کے بتا دیا کہ اپنی جان عزیز نہیں ہے وہ ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں بات لمبی نہ ہو جائے اب تم کہو گے کہ یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ میزان الائٹدال کتاب کا نام ہے اور دوسری کتاب ہے تاریحِ حمیس یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ مطالعہ کرو اس میں پتا چلے گا کہ اب ایسے کرنی کی شہادت کیسے ہوئی تو یہ ساری چیزیں مولوی نہیں بتائیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں وہ مولوی کہ جنہوں نے بنو امیہ اور بنو اوباسیہ اور حکومت کے ساتھ مل کے ساز باز کر کے جو ہیں وہ پیسے کی ہاتھر اور مفاد کی ہاتھر نہیں نہیں یہ ان سے ملے گا جو فقرہ ہیں جو دربیش ہیں یہ باتیں ان سے ملیں گی اور ان سے ملیں گی جو بی بی کے حق اور ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم ہیں تو پھر کہوں گا مسلمانوں کو کہ مولوی تک محدود نہ رہیں